بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی شنکلہ ختم ہو چکی ہے جہاں تیسرے مقابلے میں بھی بھارتیہ ٹیم کے کپتان روحیت شرما نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور سوٹ افریقہ کے لیے باری کی شروعات کرنے ہیں ڈی کاؤک اور ٹیمو باؤما باری کی شروعات کرنے آئے جہاں اس تیسرے مقابلے میں بھی باؤما آٹھ گیندوں میں تین رن منا کر پیویلین لوٹ گئے جبکہ ڈی کاؤک نے ترتالیس گیندوں میں 68 رن کی شاندار باری کھیلی شیہ سائیر نے ڈی کاؤک کو رن آؤٹ کر دیا جس کے چلتے ہیں ڈی کاؤک نے 68 رن منا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد ریلی روسو نے شاندار باری کھیلی ریلی روسو نے 48 گیندوں میں سو رن کی شاندار باری کھیلی جبکہ انتیم سمیں پر ڈیویڈ ملر نے پانچ گیندوں میں 19 رن منا کر ناباد باری کھیلی جس کے چلتے ہیں جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 227 رن بیس اور میں بنائے جبکہ گیند بازی میں دیپک چہر نے 4 اور 48 رن ایک ویکٹ جبکہ محمد سیراج نے 4 اور 44 رن کوئی ویکٹ نہیں جبکہ اشوین نے 4 اور 35 اور امیش یادو نے 3 اور 34 رن ایک ویکٹ جبکہ لکشکاک پیچھا کرنے اتری بھارتیہ ٹیم سے باری کی شروعات کرنے روحید شرما اور رشاپ پنت باری کی شروعات کرنے آئے جبکہ روحید شرما دو گیندوں میں 0 رن پر کگریسو ربارڈا نے انہیں بولٹ کر دیا جبکہ رشاپ پنت نے 14 گیندوں میں 27 رن اور شیہ سائر نے 4 گیندوں میں 1 رن اور دنیش کارتک کی تو لا جواب باری تھی دنیش کارتک نے 21 گیندوں میں 46 رن کی شاندار باری کھیلی جبکہ دنیش کارتک کو کشو مہراج نے واپس کی چلتا کیا جبکہ سوری کمار یادو نے 6 گیندوں میں 8 جس کے چلتے ہیں ٹیم انڈیا نے کل ملا کے 178 رن پر آلاؤٹ ٹیم انڈیا 18.3 اور میں ہو گئی جبکہ کگیسو ربارڈا نے 4 اور 24 رن ایک ویکٹ اس مقابلے کو جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 49 رن سے جیت لیا ہے جبکہ بھارت نے تو سیریز اپنے نام کی لیکن انتیم مقابلے میں جنوبی افریقہ نے بھی مقابلہ 49 رن سے جیت لیا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگو تک شیئر بھی کیجئے